ہیلو ایبری بان گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سوہ کا بریک فاسٹ تو میں نے لیا ہے ایک کپ پوہا ایک کپ میں نے سوجی لی ہے اور دہی اور ان سبھی چیزوں کو تھوڑی دیر پھول لے کے بعد پیس لیں گے اور جیسے بیسن کا چیلہ بناتے ہوں اسی طرح کیسے تبے میں بنا لیں گے تو یہ ہے میرا بریک فاسٹ میں اور یہ مل کے کریں گے اور اب بچ گئے تھے نو ساڑے نو تو یہاں پہ میں برطن دھلنے کے بعد لگ گئی تھی اپنے مورننگ کے کاموں میں تو یہاں پہ میں کچن پلیٹ فارم ساپ کر لوں گی اور پورے گیس وغیرہ سب کچھ ساپ کروں گی تو یہاں پہ میں پتہ ہے گیس نیچے رکھ دیتی ہوں پھر اس کو اچھے طریقے سے ماجنے کے بعد پھر گیس اوپر رکھ کے اسے ماجوں گی جس سے کہ ایک ہی پانی میں دونوں چیز ساپ جائے کیونکہ پانی ویسٹ کرنے سے کچھ ملے گا نہیں اس بجے سے یہاں پہ گیس پول جائے اور میں دن میں تین بار گیس دھوتی ہوں ایک سبہ مورننگ میں اور دپہر کا کھانا بناتی ہوں تب کیونکہ اس میں دال وال گر جاتی ہے نا پھر رات کو ہے نا میں کھانا بنانے کے بعد پورا پلیٹ فارم پورا یہ سب کچھ ساپ کر کے پوچھ کے پھر میں سوتی ہوں اور کچھن میں پوچھے بھی میں تین بار پھر دیتی ہوں ان سے کہنا کوئی کیڑے مکوڑے یا کچھ بھی نہ آئے کیونکہ ہمائے گھر میں مکڑی کی جالے بہت لگتے ہیں روڈ سائٹ گھر ہے تو دھول مٹی کے کارن ہے جالے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں دو دو تین تین دنوں میں میرے بس نہیں آئے یہاں باجو میرے جو رہتی ہیں ان کے ہاں بھی بہت لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں اسی لئے کچھن کا زیادہ دہن رکھتی ہوں کہ کچھن گندی نہ رہے کیونکہ اللہ برکت دیتا ہے آپ اپنے گھر کی ساپ سفائی رکھیں گے کچھن ساپ سترہ رکھیں گے تب ہی آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی اور مین آپ کا دروازہ ساپ ہونا چاہیے وہاں جوتے چپل بیچ میں نہیں ہوں اور مین کیا ہوتا ہے نا کوئی کوئی کی عادت ہوتی بیچ دروازے میں جوتے چپل لگ دینا میری ایسی عادت نہیں میرے کو دو تین چیزیں ہیں نا جیسے چپل اپل سائیڈ میں اور گیس ساپ ہونی چاہیے کچھن اور مین ہے نا دروازہ ساپ ہونا چاہیے جس سے کہ ہمائے گھر میں برکت آئے اور برے بلا برے سائے سب چیزیں دور ہیں تو یہاں پہ ہی ہے نا میں آپ لوگ اسے بات کرتے کرتے دیکھو کہ کچھن ساپ ہو گیا اور وہ جو بھگونا دیکھ رہا ہوا نا آپ کو پورا میں جو بھی جھوٹن ہوتا ہے نا وہ پورا اٹھا کر رکھ دی ہوں کیونکہ میں سنکھ میں یا نالی میں نہیں بہاتی باہر ڈال دیتی ہوں تو جو بھی جیسے گائے بھائے ہوتی نا بھونکی تو وہ کھا لیتی کیونکہ نالی میں بہانا اچھی چیز نہیں ہے اس بجے سے تو یہاں پیئے سارا فٹا فٹ سے کر لوں گے اور میں دو تین دن سے جم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ نا میرے پیر میں آ گئی ہے موچ اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ کل سے جائیں گے اب تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو کل سے جاؤں گی اور اس مہینے میرا بہت لوس ہوا ہے جم کا کیونکہ پہلے کیا ہوا میں ستنا چلی گئی ایت سے ہے نا میں کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہوں پہلے ہم گئے گھر پھر وہاں سے آئی تو پھر کچھ دن گئی ہوں پھر میرا لوس ہوا من نہیں ہوا جانے کا پھر اس کے بعد سادھی میں چلی گئی تو وہ لوس ہوا پھر اس ہفتے لوس ہوا تو مگر اب منڈے سے نا کنٹینیو کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑے ہی ٹارگٹ سے تھوڑی ہی دور ہوں میں اس بجے سے تو یہاں پہ نا گیس کا سوری کوکر کا ڈھک کرنے میں پھول نے رکھ دی تھی کیونکہ دال چپک جاتی نا تو چھوٹی نہیں ہے اس بجے سے تو رات میں میں نے بنائی تھی دال اس بجے سے تو یہاں پہ رکھ دیں گے کوکر کو میں دھو دوں گی اور سب سے مین میرا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کچن کی سفائی کچن کی سفائی کرنے کے بعد پھر میں کمرے کی گھرتی ہوں کیونکہ کچن کی ہو جاتی نا تو ٹینچن سب سے بڑی ختم ہو جاتی ہے پھر رہ جاتا ہے جھاڑو پھرنا تو چلیے فٹا فٹ سے کام کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ کچن ساپ کرنے کے بعد اب میں لگاؤں گی فٹا فٹ سے جھاڑو اور اس ٹائم پتہ مجھے یہ جھاڑو سے لگانا سہی پڑ رہا ہے وہ جو ہوتی ہے نا بڑی والی جھاڑو پھول جھاڑو اس سے اس ٹائم میرا من نہیں کرتا لگانے کا تو اس بجے سے میں اس سے لگاتی ہوں جھاڑو اور اس سے اچھا ساپ بھی ہوتا ہے اب وہ والی جھاڑو نہیں لاؤں گی اب یہ اس طرح کی ہے نا میں جب بھی مار کر جاؤں گی تو اس طرح کی جھاڑو لے کے آ جاؤں گی اور آپ دیکھ رہے ہوگے مارننگ کا ٹائم میں تو بھی میرا گھر جیادہ گندہ نہیں ہے کیونکہ یہ نا میں جیادہ فیلان اگر جو چیز جہاں سے اٹھاتی ہوں وہاں رکھ دیتی ہوں جس سے کیا ہے نا فیلان نہیں فیلے کیونکہ دو جن میں بھی گھر گندہ ہوتا ہے ایسا نہیں کی نہیں ہوتا مگر آپ جو چیز جہاں سے اٹھائیں گے اور وہیں رکھ دیں گے نا تو آپ کا گھر سا آپ سترہ رہے گا تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی دیر سے سلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے تو ابھی ہو گیا تھا مہننگ کا ٹائم میں پھر ہوں گا آپ کو بہت زیادہ والی گرنی ہے ساڑھے دس قریب بچ گئے کیونکہ اٹھ تو جلدی گئی تھی کیونکہ لائٹ گولتی اور اندھیلا ہو جاتا ہے کچن میں کمرے میں تو کچھ بھی کام مطبع دکھتا ہی نہیں ہے اور ٹارچ جلا تو پھر کتنا وہ کرو اس وجہ سے میں ابھی ابھی جھاڑوں لگا کے اور کچن میں پوچھا اور کچن کی سپائی کر کے فری ہوئی ہوں اور جسٹ ابھی آیا ہے ایک پارسن میسو کا تو میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں میں نے مگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ میں نے مگایا ہے لیٹس لیم کا سامر کول سامر ہوت آرٹیفیکٹ کولڈ ٹیکنولوجی ایمپورٹڈ ہائی ٹیک فنسنا فیبرک لپس بہت بڑا نام ہے یہ ہے لپس میں نے مگایا ہے یہ مجھے ایٹی روپیز کے پڑے ہیں یہ دیکھیں جو یہاں سے نہیں پہنکے سامر میں پورا یہاں تک ہوتا ہے وہ گلپس ہے تو مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی ویڈیو بنانے کے لئے کہ فیس کور اور گلپس پہنکے سامر میں آپ ایک دو ویڈیو سیئر کرو تو یہ مجھے مگا نہیں تھا کیونکہ جم کے لئے اس وجہ سے میں نے مگا لیا ہو سکے گا تو آپ لوگ ساتھ وہ ویڈیو بھی سیئر کر دوں گی اور کل میرا ویڈیو اس لئے نہیں آیا تھا دے پور کا ویڈ لاؤ سیلنس کا کی لائٹ گول دی رات دھائی بجے سے پھر لائٹ آئی ہے دوسرے دن اور میرے موائل ڈسچارج تھا اس لئے میں ویڈیو ایڈیو ایڈیٹ نہیں کر پائیں اور ابھی بھی لائٹ بار بار جا رہی ہے نل نہیں آ رہے بہت پرابلم ہو رہی ہے فین آف ہے نا بہت پرابلم ہو رہی ہے اور یہ سوٹ آیا ہے سلنے کے لئے دیکھو تو سوٹ آیا تھا تو اس کو بھی سلیں گے ایک اور آیا ہے تو اس کی سلوار تو سلکے رکھ دیں میں کرتا سلنا انہی کا ہے یہ دیکھتے انہیں پسند آتا ہے اور دوسری چیز بھی آپ لوگ دیکھ لو دیکھو انہیں ایسے ہی سوتا ہے تو چلی ملتی ہیں دوپہر کو اور میں نے آپ لوگ ساتھ اپنا صبح کا بریکپاسٹ بھی سیئر کر دیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا تو بائی بائی تو فرینڈ یہاں پہ آگئی ہوں میں لنچ بنانے تو آج میں بناوں گی چانہ ڈال چاول اور سویبین کی بری ڈال کے تو یہاں پہ میں نے مسالے ملیا ہے پہ آج ٹماٹر اور جو بھی تھوڑی بہت کھڑے مسالے ہوتے سب چیز لے لی ہوں میں تھوڑا تھوڑا سا اور یہ کوکر دیکھ رہا ہوں اب بھی ہی کا نیا کوکر ہے زیادہ زیادہ دس پندہ دن ہوئے ہوں گے اور گلتی سے میرے سے جل گیا تو کوئی بات نہیں یہاں پہ میں نے کوکر لے لیا اور اس میں ڈال دی ہوں سرسو کا تیل اور ڈالوں گی جیرہ اور یہ ہے ہری الائچی تیج پتہ اور آپ اس میں ہے نا آپ کے پاس اور بھی جیسے وہ ہوتا نا کالی والی بڑی الائچی وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پتری یہ سب جو بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھے کھڑے مسالے تو میں نے اتنے ہی ڈال دی ہے اور اس میں ڈال دی ہوں بڑے بڑی مرچ میں نے اس کو بیس سے نہیں کٹا اور یہ سارے مسالے ہلک ہلک سے جب بھون جائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے پیاج اور پیاج ایسی ہی بڑی بڑی کٹ کے ڈالیں پیس کے نہ ڈالیں چاول کے ساتھ تھوڑی کونٹیٹی میں چاول اور آپ رائتہ زیادہ رکھیں اور سیلٹ تو اس سے نا آپ کا ویڈ گے نہیں ہوگا آپ کا ویڈ مینٹین بھی رہے گا اور جو ٹائٹ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی اچھی ہے آپ کو تیل بھلے زیادہ دکھ رہا ہوگا کہ میں زیادہ نہیں ہے کیونکہ کوکر چھوٹا ہے نا ویڈیو جوم ہو کے بننے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ڈالا ہے تیل تو تیل میں نے جانتا نہیں ڈالا اور میں دو لوگوں کے حساب سے بناوں گے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا نمک ٹامٹر ڈالنے کے بعد اور اس اچھے طریقے سے بھون دیں گے اور جب ٹامٹر گل جائیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو ڈیلی یوچ کے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دی چینے کی دال چینے کی دال میں نے بھون دی مطلب بھنگا کے رکھ دی تھی آدھے گھنٹے پہلے سے جس سے یہ اچھے سے پک جائے اور اسے بھی اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے جب دال ہلکی ہلکی گل جائے گی تب تک اور یہ ہے سویا بین کی وری میں نے اسے بھی بھنگا دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے دکھایا ہے تو اسے بھی پھٹا پھٹ سے اس میں ڈال کے اس کو بھون دیں گے جس سے کہ اس میں مسائلیں اندر چلے جائیں تو یہ دیکھئے میں اچھی طریقے سے بھون دوں گے اور میں نے صرف چھوٹی سی کٹوری ایک کٹوری باسمتی چاول لیے تھے اور اسے پھلا کے رکھ دیوں میں دھو کے پھر اسی کو میں اسی سے بناوں گی آپ ڈیلی یوز میں جو رائس یوز کرتے ہیں براؤن رائس سے بھی بنا سکتے ہیں یا تو پھر آپ جو ڈیلی یوز کرتے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں گے میں نے سارے بیسک مسائلیں ڈال دی ہلدی میرچ دھنیا اور اس میں ڈال دوں گی میں بریانی مسائلہ میرے پاس رکھا تھا تو میں اس میں ڈال دوں گی بریانی مسائلہ آپ کے پاس ہو تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں اور گرم مسائلہ ڈال کے اچھی طریقے سے بھون دے تو یہاں پہ میں بھون دوں گی اور اس کو اٹھ دوں گی پانی ڈال کے اور دال چکر لے اگر آپ کی دال ہے نا ایٹی پرسنٹ کھوک ہو گئی ہو تو آپ چاول ڈال کے ہیں نا پھر سیٹی لگا دے اگر نہ کھوک ہوئی ہو تو پہلے ہے نا بری اور دال میں پانی ڈال کے اس کو کوک کر دیں پھر اس کے بعد ہے آپ چاول ڈال کے تھوڑی دیر پکا لے تو یہ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گی تو میری دال تو بھنگی ہوئی تھی نا تو وہ پک چکی تھی بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک ڈنگ کا پانی تھوڑا سا مطلب ایک گلاس کے بار اور اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دیوں اب اس میں ڈالوں گی چاول کیونکہ چاول میں دو سے تین بار دھولنے کے بعد ڈالیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر اوبال آ جائے اس طرح کے اوبال آ جائے تو یہ دیکھیں یہ ہے باسمتی رائس یہ ہے نا بننے کے بعد لونگ ہو جاتے ہیں تو اچھے سے ڈال کے بھون دوں گے اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی چاول ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم کر دیں گے کوکر کو بند اور اس میں دو سے تین سیٹی لگا دیں گے جسے کی اچھے سے پک جائیں کیونکہ آلو ہوتا تو آلو میں ٹائم لگتا بری میں ٹائم نہیں لگتا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے ڈال کے اب چلا دوں گی تو یہ ہے سوہانہ کا بریانی مسالہ میں نے ڈالا تھوڑا سا بریانی مسالہ اور اب ڈال دیں گے سوہانہ کا گرم مسالہ آپ کے پاس جو بھی ہو تو وہ ڈال دیں گے یہاں پہ یہی ملتا ہے سوہانہ نہ برانڈ کا تو میں یہی لے کے آتی ہوں دس دس بیس بیس روپے کے پاؤش ملتے ہیں تو یہ اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور زیادہ نہیں چلا نا نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے تو ہلکے ہاتھوں سے چلا کے اچھے سے مسالے کو مکس کر کے اسے ہم ڈھک کے دو سے تین سیٹی لگا دیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بننے کے پاس بعد اور میرے پاس دھنیا پتی نہیں تھی تو میں نے اس سے گارنیشنگ نہیں کی تو یہ دیکھو آپ لوگ یہ کیسے لگ رہا ہے ویس بلوہ تو ہم دونوں کی سرونگ ہے اور یہ رات کا ڈینر تو آپ لوگوں کو آج کا بلوگ کیسے لگا ملتے ہیں نیس بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی